کوئی پھوچ رہا کہ اس نے ان کا نعرہ لگا دیا تو یہ کیسا ہے اتنے فون آ رہا ہے ہمارے پاس بولے وہاں پہ اجمیر شریف میں نعرہ لگائے گئے نعرہ تکبیر نعرہ لگائے گئے یا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ سلام پڑھا گیا وہاں کیسا کیسا میں نے کہا تم خود دیکھ لو کیسا مگر سوچنے کی بات ہے کتنی مشکل سے علماء اکرام نے کتنی مشکل سے لوگوں کو گھٹا کیا تھا اعلیٰ حضرت نے کتنی محنتیں کی ہیں آپ جانتے ہیں تم نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہتے ٹرین نہیں چلی معلوم ہے یہ واقعہ کہاں کا معلوم ہے کسی کو یہ واقعہ کہاں کا میں بتاؤں کہاں کا دلی سے اجمیر کو ایک ٹرین چلا کرتی تھی واہ زندہ بار اعلیٰ حضرت کے دور میں اس ٹرین کا نام بھی میں بتا دوں کیا تھا اس ٹرین کا نام بی بی اینڈ سی آئی تھا واہ کیا واہ اعلیٰ حضرت بھی اپنے دس آدمیوں کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے لے گئے کون گئے بولو اعلیٰ حضرت مگر وہ ٹرین جب وہاں سے چلتی تھی ایک اسٹیشن ہے جس کا نام فال نہ ہے وہاں پر چالیس منٹ رکا کرتی تھی تاکہ اجمیر جانے والوں کو لے لے اللہ اللہ جواں پر رکی مغرب کا ٹائم ہو گیا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نماز یہی ہوگی کیا بات ہے زندہ بار بھئی بہت اچھا سیسے اب اتنے لوگ اتنے لوگ اتنے لوگ وضو بنانے میں کس تو دیر ہوگی نا جی بیش اعلیٰ حضرت نے وضو بنایا جب ٹائم لیکن لگا کھڑے ہوگا مسلے پہ نماز شروع اور جو سات میں دس لوگ بھی شروع ادھر ٹرین کا بھی ٹائم ہوگا ویسل بچ گئے اور ٹرین نے ہورن دے دیا ایک مرتبہ ویسل بنا ادھر عبادت کر رہے ہیں اللہ اللہ مگر ادھر ادھر سے خریب نماز کا اشارہ تھا میرے چانے والوں کو چھوڑ کر کے تو چل جائے تیری امہ چال ہی نہیں ارے خریب نماز اگر اوٹوں سے قیدے بیٹھ جاؤ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا غریب نماز کے چانے والے اگر وہاں پر نماز پڑے تو پھٹرین کی مچالی کا اور چانے والا بھی آلہ حضرت جیسا ہو اللہ آلہ حضرت جیسا ہو ذرا سنو خور کرو توجہ کرو آج نہ پڑتا ہے نہ کچھ لڑائی جھگوڑوں پہ پہلے پڑا رہتا ہے یہی بات ہوں ادھر نے یہ بند گئی روبرٹ میں دیکھا ٹرین چلے اس کا نام روبرٹ تھا ٹرین چلانے والے نہیں چلے چکروں پڑ گیا تیر دوسری مرتبہ وصل وجہ نہیں چلی تیسری ادھر سنوٹی دے دی اس نے درادت دیکھا معاملہ کیا سب چیک کرا بلکل ٹھیک ٹرین مگر ادھر نماز ہو رہی ہے یہ اللہ والے تھے نماز کے چکر میں ٹرین بھی چھوڑ دیا کرتے تھے سواری بھی چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہمارا مولانا جو تبلیغ کرنے جا رہا ہے یہ ٹرین کے چکر میں نماز چھوڑ دیا تھا یہی بات ہے اور وہ جو تھا نماز کے چکر میں ٹرین چھوڑ دیا اور بیزے تکلے پھاڑ پھاڑ گے والے گا کہ مت پوچھو نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ مولانا ایسے ہوں گے جن کے ہوت اور زبان پاؤں میں پڑی ہوگی وہ آگ کی قینچی سے کاٹ رہے ہوں گے اور پھر بڑ جائے پھر کاٹ رہے پھر بڑ جائے اللہ اللہ پوچھا گا کہ یہ کون لوگوں گے کہ یہ میری امت کے وہ بڑے بڑے مولانا ہوں گے جو لمبی لمبی باتیں کریں گے تقریریں کریں گے سب کچھ کریں گے مگر ان کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آلہ حضرت ہے آلہ حضرت آلہ حضرت نے سیدوں کے بارے میں ایسا شیر لگا ان کے بعد آج تک کسی شاعر نے قلم اٹھایا کہ اس سے آگے شیر گئی کیا بات ہے زندہ آواز بخابی کیا اس میں غریب نواز بھی تو آتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے میں نور تیرا سب کھرانا نور کا کیا بات زندہ بات دو ہے نور تیرا سب کھرانا نور کا اللہ اللہ آلہ حضرت کی نیت مدی پڑی ہے ٹرین سٹیوٹی دے رہی ہے جو کچھے ہوں گے وہ تو بھاگ کے بیٹھی گئے ہوں گے جو پکے ہوں گے وہ یوں گھڑے ہوں گے تم بھی گھڑ بڑا کرتے ہو نا نماز پڑھ رہے اور دھیان کھیت پہ ہے تمہارا بھی اور بڑا بڑا نیک آدمی ہوتا ہوں گتہ نیک سمجھے بیسے بھود نارے لگایا گا اور کھجے نا مٹ رہے کے کھیت میں تو بیسو پھلی بغیر پوچھے کھا جائے گا بکری کی طرح موچر چر 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 اس کا چل لیا اپنے آپ کو بھی ایک مرتبت دیکھو یہاں ایک مرتبت دیکھو تو ہم ہیں کیا آج میری آواز پہ زیادہ توجہ مت دے نا نیپال میں تھا وہاں سے آئے ہوں تو بھی ٹھنڈ لگ گئی مگر کوئی بات نہیں ہے نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا سب چلے جائیں مجھے پوری امید ہے مگر یہ نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے وہ تم سمجھی گئے ہوگا نیت بتانے کی بات نہیں وہ تو انہوں نے ہی بتا دیا مجھے تو نیت بانتے ہم لوگ ہلکا سا مچھر کاٹ لے یوں مارا اور دعائیں اللہ مسجد سے گیٹ سے بھار کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگیا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اچھا پتہ نہیں کیا ہوگیا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے دعا قبول ہوں گی کیسے امام صاحب کہتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور تو پنکے کا پرگن رہا بولے فی الدنیا حسنہ کوت کے بولے آمین اب تیری دعا قبول ہوگی کیا نماز پڑھو تو کیسے پڑھو راز اللہ آبادی نہ کرو ایک شیر کا اجازت پڑھ دو آواز مت دے گیو شیر دیکھ لیو تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا بولونا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا سر جھکانا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا لذتِ عشقنا بھی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ غلوٹے روں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا لگائے ایک شیر چکٹا پڑ دوں جی تو زبان تو ہوٹوں پہ مت پھیر ہو نا آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے کیا بات ہے جی زندہ بات ہے آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے بولو یا رسول اللہ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملانوں سے ایمان بچائے رکھنا بچائے رکھنا بچائے رکھنا یہ خزانہ غلوٹے روں سے بچائے رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اللہ اللہ آلہ حضرت نیتبان کے نماز پڑھ رہے کیا بات ہے اب روبرٹ جو تھا نا ڈریور ٹرین چلانے والا سیٹی جو بھی انداز ہو وہ چلا رہا لیکن ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی اس نے دیکھا کیا معاملہ ہے ان نے سوچا یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے کیوں کہ وہ ٹرین قریب لواز کے مہمانوں کو لے کے جلدی دی بہا 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 بھئی ٹرین کیسے چل جاتی جب غریب نواز اجمیر میں آ کر کے بیٹھے تو جو چرواہے تھے ان لوگوں نے اٹھا دیا غریب نواز کو اور یہ کہا یہاں سے کہیں اور چلے جب یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہی تو کہا تھا تو غریب نواز نے کیا کہا تلے نہ ہو لے تیرے اونٹ ہی بیٹھے رہن گے جب بیٹھے تو بیٹھ ہی گئے سنا ہوگا نا تم نے اٹھے گئی تو ٹرین جا سکتی ہے وہ بھی آ کر کے ایسے ہی کھڑا ہو کے دیکھنے لگا اب سب لوگ بیٹھیں ٹرین بھی در مسلے میں نماز پوری ہو گئی بولے رو بٹ کیوں تو کیا کر رہا بولے جب ٹرین جائی نہیں رہی ہے تمہارے ہمارے تو میں بھی اندر کیا کروں کیا بات ہے زندہ بات بہت اچھا حضرت بہت اچھا بولے میں بھی کیا کروں جب تم چلو گے غریب نواز کے مہمان چلو گے تب ہی ٹرین چلے گی اللہ اللہ آلہ حضرت آ کر کے ٹرین میں بیٹھے اور جتنے ساتھ میں تھے وہ آ کر کے بیٹھے ٹرین چل پڑی اجمیر شریف آلہ حضرت شاہ جہانی مسجد میں آ گئے اور آ کر کے آپ نے واس فرمایا تقریر فرمائی تو روبٹ بھی اپنے بی بی بچوں کو لے کر کے آ گیا کہنے لگا چلو غریب نواز کے تروار میں آج جلتی ہو جائیں گے بابا بابا نارے تبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ خواجہ غریب نواز اُرسِ خواجہ غریب نواز تروارِ خواجہ غریب نواز فیضانِ آلہ حضرت سنِ شادی نارے خواجہ غریب نواز تم بڑے افسوس نہ گٹھو کیا بابا آج ہاں وہ بھی دھیان ہے کئی نمبر نہ کٹ جاگر میں زیادہ بھول گیا تھا نہیں کٹ گا انشاءاللہ تمہارا نمبر بھی آگا بولو انشاءاللہ یہ تو بولی دو بھول گا توجہو ہیں تم لوگ بھی سنو گا نا ان کی یہ تمہاری بھی سنیں گے یہ فکر دے توجہو رکھنا مگر سنائیں گے یہ تبھی سمجھے نکال کے رکھیو تم سب لوگ توجہو ہے ابھی نہیں اس وقت میں ہاں اللہ اللہ جب تقریر ہو گئی کہنے لگے کہنے لگا ورہبت کہنے لگا سرکار آپ غریب نواز کہا کتنے مقبول ہیں ایسا کرے میں سارے لوگوں کو لے کر کے آگیا سب کو کلمہ پڑھا دے آلہ حضرت نے کلمہ پڑھایا اور کہا غریب نواز اب تمہارے حوالے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے خرید کے آمول کر دیا اور تم نے خرید کر آمول کر دیا بے شاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے یہ ہے غریب نواز ایک نہیں جنہے کتنے لوگ جب غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر آئے یہ بھی سننے کی بات آگیا ختم کر دیا تو سنا دو جب آئے تو غریب نواز کہلے لگے اپنے خادموں سے بولے بیٹا اب یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے بے شاک سبحان اللہ کیا کرنی ہے بولو مسجد بنانے مسجد بنانے کہا سرکار کوئی بننے دے گا ہاں کہا ایسا کرنا رات میں چراغ جلا کر کے مسجد بنانا اب وہ لوگ جتنے خادم تھے نا چالیس وہ پتھر لاتے تھے اور چراغ جلتا تھا چراغ میں تیل ہوتا لوگوں کو پتہ چل گا کہ رات میں کر کیا رہے کچھ لوگ سمجھے کہ لگ رہے پہاڑ سے کوئی خزانہ نکالنا ہے کر کیا رہے مگر غریب نواز مسجد بنوا رہے تھے اللہ اللہ یہ غریب نواز ہے ایک دن پتہ چل گیا ایک شخص کو اس نے کہا اوہ یہ تو مسجد بنا رہا ہے تین چار لوگ مل کر کے راجہ کے یہاں پہنچ گئے کہنے لگے صاحب یہ تو دین پھیلا رہا ہے یہ تو مسجد بنا رہے ہیں مسجد مسجد رکوا دی جائے راجہ نے حکم دے دیا پھر تیویرہ چوہان نے حکم دے دیا اگر جس نے فقیروں کو تیل دیا تو اس کے پورے خاندان کا تیل لکال دیا جائے گا اللہ اللہ بڑی سختی اور آدمی مرنے سے کتہ ڈرتا یہ تو جانتے ہی ہوگئے ابھی کورونا کے ٹیمپ دیکھ لیا ملہ بی بی کو دیکھو بی بی جو سر سے لے کے پاؤں تک سب شوہر کے حوالے ہوتی ہیں مگر وہ بھی تا ڈر رہی تھی کورونا سے اگر کسی کے شوہر کے کورونا ہوتا نا تو چمچ میں اتی بڑی لکڑی باندھ گئے دور سے ہی سبزی نکال دیتی اللہ جی کہا ہاں 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 وہ کتہ ڈر رہے لوگ غریب لواز کے جو چانے والے ان کو تیل نہیں دینا شام ہو گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے ایک دکان پہ تیل لینے اللہ پیر بھی ولی ہے اور مرید بھی ولی ہے کون پیر بھی ولی اور مرید بھی وہ پیر تھے حقیقت میں اگر دیکھتے تھے نا تو مرید کا دل دیکھتے تھے یہ آیا کیوں ہے چاہتا کیا ہے اور اب کا پیر دل نہیں دیکھتا ہے جیب دیکھتا جیب اور لفافہ دیکھتا موٹا کھاں سے ملے گا وہ دل کے حالات دیکھتے تھے ضرورت ہوتی تھی گدڑی میں ہاتھ ڈالتے تھے کہتے لے بیٹا اور اب کا پیر تو اگر پانسو روپے دینا تو کہا ہٹ تو بھی کوئی مرید ہے خدمت ہی نہیں کر رہا ہے پانسو روپے میں خدمت ہو رہی ہے مگر سنو پیارے خواہ جے قلم الدین مختیار کاکی گئے کہا تیل دے دو کہا تیل دے دو تو اس نے کہا صاحب تیل نہیں ہے اس اللہ والے نے آنکھوں کو بند کیا بولے وہ پیچھے پیپے میں جو رکھا ہے سمان اللہ والا سمان اللہ تو نے بھی پیالوں سے اے کیا بات ہے سمان اللہ میں نے بھی لگاہوں سے کیا بات ہے سمان اللہ سمان اللہ تو نے بھی پیالوں سے اے کیا بات ہے میں نے بھی نگاہوں سے فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں بہت اچھا زندہ بات ہے تیرے پینے میں دھارے نسالان دھارے نسالان مسلقِ علی حضرت بشتی بشتی کریا کریا بشتی بشتی کریا کریا جشب شادی حد دے اللہ ماہ سید مقمہ نوان سائی قبلہ خواجہ کا ہندوستان انڈرائی کا سنی مسلمان دارے حیداری ایک مرتبہ نا کیوں اب آرام سے بیٹھیں گے تھوڑ دیر ان کا کام ہو گیا توجہ توجہ پتہ نہیں آرہا کون ایسا جس کی ادایاں اللہ رسول اللہ کو بسند بیشد زندہ باب خواجہ قدب دیل بختیار کاکی نے آنکوں کو بند کیا اور دیکھ لیا کہنے لگے وہ آرہ میں جو پیپا رکھا اس میں کیا اس نے کہا یار انہوں نے تو بڑی پہنچے کہنے لگا بابا ہمیں مرنا نہیں ہے کیا مطلب کہا راجہ نے کہہ دیا گھر جس نے تم لوگوں کو تیل دیا نا تو اس کے بچوں کو گھر والوں کو سب کو مار دیا جائے تھا کئی اور سے لوگ وہ اللہ والے دوسرے دکان پہ چلے گئے انہوں نے بھی منع کر دیا تیسری پہ گئے انہوں نے بھی منع کر دیا آ گئے کہنے لگے سرکار مسجد کا کام رکھ رہا ہے کہا کیا مطلب کہا ایسے ایسے معاملہ تو غریب نواز نسکرا کر کے کہنے لگے بیٹا پر انشاءال متو دین کا کام ہے اللہ کے گھر کا کام ہے انشاءاللہ نہیں رکے گا کہا نہیں جواد کی دیکھ لیتا ہے نا تو وہ جو دکندار جس نے دیکھا یار پیپا تو آڑ میں رکھا تھا آڑ میں رکھا تھا مگر ہی نے کیسے پتا تھا اسمجھ گیا پہنچا ہوئے چپکے سایا کہنے لگا دیکھو میں تیل تو نہیں دوں گا سمجھے مگر میں بہت جلدی کلمہ پڑھ لوں کیا بات ہے اس کے دل میں اور جب دیکھتا ہے نا تو معاملہ الگ ہی ہوتا آپ نے حضرت بحلول دانا کا نام سنا ہو بحلول دانا کیا کرتے تھے وہ مٹی کے گھر بناتے تھے نا گھروندے گھر بناتے تھے وہ کہہ رہا ہے جنت میں مقام لے لو جنت میں مقام لے لو یہی بیچ رہتے ہیں جنت مقام کبالوں کی شانت دیشے خلیفہ حارون رشید بغداد میں سمجھے یہ دریا ججلہ کی کنارے پہ منا رہے تھے میں دیکھ کہا ہے بھی رمضان سے پہلے جب کربلا شیف گئا دھو تو خلیفہ حارون رشید آئے گوڑے پہ بولے کیا کر رہے ہو پہلو آلہ نانا بلے باتشاہ صاحب مکان بیچ رہے ہوں جنتم بولے جنتم مکان بولے کتنے کا بولے دس روپے بڑی سستی فلوٹنگ جل لگی ہے وہ بھی جنتم ہے کہا دس روپے کا جنتم مکان وہ ہسے اور مسکر آکے چلے نہیں لیا پیچھے سے ان کی بی بی زبیدہ آ رہی تھی میں ان کے بھی مزار شریف پہ گیا پیچھے سے زبیدہ آ رہی تھی کہا بے لولدانہ کیا کر رہے ہو گھاور آمد گاڑی ہے مجھے دیکھ لے وہ تم نے بہت دیکھی کہا بے لولدانہ کیا کر رہو گا بیغم صاحبہ جلت مکان بیچ رہو گا کتنے گا گا دس روپے گا انہوں نے دس روپے دیئے کہا ایک مکان میرے نام کر دوں بے لولدانہ نے لکھ لیا لکھ دیا یہ مکان جلت میں زبیدہ کے نام کیا بات چلی اب رات کو جب خلیفہ حارون رشید سوئے تو خواب آ گیا سامنے جنت دیکھ رہے ہیں لوگوں سے پوچھے یہ کیا والے جنت والے اچھا اور ایک خوبصورت مکان اس پہ لکھ ہوا تھا زبیدہ کہا یہ کس کا مکان ہے کہا زبیدہ کا کہنے لگا ارے زبیدہ کا جنت مکان چلو ہم تو ان کے شورت دیکھتے ہیں جیسے ہی آگے والے فرشتوں نے روک دیا کیوں زبیدہ تمہاری بی بی ہے کہا وہ دنیا ہی میں پیچر ٹو بھی اتنے میں آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی ہاں پہلے پوچھا بولے کیسے ہوا بولے وہ بہلوندانہ سے دس روپے میں خرید آگا اب تو آنکھ کھلی ہو تو بیچینی کا علم سپاہیوں کو بھیج دے والے بہلوندانہ کو ڈھونڈو کھاں ہے تو دیکھا دریا دجلہ کے ادھر کنارے پہ مکان بنا بنا گر کے بیچ رہے ہیں بولے جنت مکان لے لو جنت مکان لے لو خلیفہ حارون رشید بھی پہنچ گئے اور جب پہنچے بولے ہاں بہلوندانہ کیا کر رہے ہو بولے جنت مکان بیچ رہوں بولے کتنے کا ہے تو بہلوندانہ بولے آدھی بادشاہت آدھی بادشاہت میں آدھی بادشاہت میں کیا بات ہے بہت اچھا خلیفہ حارون رشید بولے کیا بہلوندانہ کل دوسر روپے میں تھا اتنی مہنگی پلوٹ کل دس روپے میں آج آدھی بادشاہت تو بہلوندانہ بولے کل بغیر دیکھے گا سودا تھا اور آج دیکھے گا سودا کیا بات ہے دیکھے گا لہے دواللہ سمجھ گئے کل کیسا سودا تھا بغیر دیکھے گا اور آج تو وہی جو اس نے دیکھا ہندو نے وہی جو دکان لگا ہوا تھا خواجہ قدب الدین بختہ رکھا کینے آنکھوں کو بند گیا بولے ادھر گیا رکھا سمجھ گیا بہت بہت چھوئے مگر ستا ہے چھپکے سے بولا بہت جلدی کلمہ پھولنو غریب نواز کہنے لگے بیٹا پرشان متو دیل کا کام نہیں رکھے گا کہا سرکار کوئی دیتا ہی نہیں تیل غریب نواز کہنے لگے بیٹا قدب الدین خواجہ بختیار کا گی لوٹا بھر کے لاؤ وزو بناؤں گا سمجھ گا سمجھ گا یہ کون ہے غریب نواز جاؤ لوٹا بھر کے آ گیا جیسے ہی رکھا کہ ایک برتن لا اسے میں وزو بنا ہونا خواجہ غریب نواز نے اس برتن میں جب وزو بنایا کہنے لگے بیٹا لو جو میرے یہ وزو کا پانی ہے نا تم اپنے چراغوں میں ڈال دو پوری اجمیر کے چراغوں کا تیل پانی ہو جائے گا اور تمہارا پانی یہ تیل ہو یا بات ہے بھئی با 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 سندہ بات کون کیا رہی ہے آئے آئے زبان ہو تو کیا لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں چلو ور پانی میں ڈوب مرے نہیں میرے تو ناک پڑھ دے تین گوتہ تو خائل اللہ اللہ خریم نواز آس کہنے لگے بیٹا چراغ میں ڈال دو آج کا مرید ہوتا تو یہ کہتا لگ رہا پیر صاحب کا دماغ چل گیا کیوں وہ زب معلوم ہے جو زب پیر ویسے مرید پیر سمستا نا مرید کو دیکھ کے کہ یہ میری مرغی ہے اور مرید سمستا پیر کو دیکھ کے کہ یہ میری مرغی ہے پیر بھی کسی غریب کو مرید نہیں جس کی بیلڈنگ اوچھی ہوگی مالدار ہوگا پہلے 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 کیا کرتے ہو تو بہلے بڑا کاروبار ہے بہلے پھر مرید کیوں نہیں ہو جاتے ایسا ڈھونڈ ڈانڈ کے مرید کرتا ہے جو سب زیادہ مالدار ہو اور مرید بھی تک چالا کے ایسا پیر ڈھونڈتا ہے جو ایک ہی تعویز میں مالدار کرتے ہیں دونوں جوابوں دونوں مارے جائیں گے یہی بات ہے دونوں جوابوں پہلے ڈھونڈتے تھے کوئی چور ہے تو اس پہ نظر ڈال دوں اس کی چوری چھوٹ جائے سمجھے کوئی شرابی ہے اس پہ نظر ڈال دوں تو اس کی شراب چھوٹ جائے ایک شرابی اشرفی میں حضور سے مرید ہو گیا کچھو جو شریف آلو جب مرید ہوا کہنے لگا سرکار مرید تو ہو جاؤں گا بڑے پیارے لگ رہے ہیں تم سید والے رضو لوں مگر ایک عادت بری ہے وہ نہیں چھوٹے گی بولے کیا بولے تھوڑا لگا لیتا ہوں کبھی کبھی سمجھ گئے ہو گئے بولے یہ عادت نہیں چھوٹے گی پیر صاحب بولے کوئی بات نہیں مت چھوڑی تم مرید ہو جاؤں گا مگر ایک شرط میری ہے بولے کیا بولے میرے سامنے مت پینا بولے یہ پاک آپ کے سامنے تو پیڑی تک نہیں پیو گئے بولے آپ کے سامنے نہیں پیو گئے بولے آپ کے سامنے نہیں پیو گئے بڑا خوش ہوا بیوی سے ہو لیا پیر ملا جاندار پیر ہے مد آگیا کہا کیا بات ہے تم ہوت کہتی تھی نا شراب چھوڑ دے شراب چھوڑو شراب چھوڑو اب چھوٹے یہ پیر سے اجازت لیے پیر کے سامنے نہیں پینا ہے گیا اور جا کر کے پہلے ہٹی بھٹی کیا ہوتی تھی وہاں سے لایا شراب کی بوتل اور بیوی سے بارا کمرہ بند کر دوں کوئی بھی آگے دی گھر میں نہیں سمجھے کمرہ بند کر گئے اس نے جب ڈارٹ کھو گی اور ڈارٹ کھول گئے اس نے اس میں ڈالی گلاس میں اور آنکھیں بند کر کے سرور پر جب کھول گئے دے گی تو اشرفی میاں حضور سامنے کھڑے تھے کیا بات بھئی چوک گیا کہنے لگا حضور آپ کھا آگئے بولے پہلے یہ ہٹا پہلے یہ جو رکھی نا یہ ہٹا اے اے با 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 اے یار لگ رہا ہے یہ پیر صاحب کو کس نے بتا دیا اچھا بنا بنا ہے موڈ غراب یہ پیر صاحب کو کس نے بتا دیا تو یار جب دیکھا کہ کبار تو بند ہیں بولے اوہو پیر پہنچا ہوئے ہو سکتا مکھی بن گیا گیا دوسرے دن کو لائے پوتل اور ساری کھڑکیے بند کر دی روشن دان بند کر دی کبار بند کر دی جھری بند کر دی اب آئے کدھر سے آئے گا اور ہوا بھی روک دی ٹیویل پہ جا شراب کی پوتل کھولی آنکھ کدھر اٹھا کر گے دے گی تو دیکھا تو اشرفی میں حضور سامنے گھرے چار دن ہو گئے تڑپ رہا تھا تڑپ رہا تھا بولے یار یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا چھپ کے ادھار آر دیکھا تو وہاں بھی کھڑے بہت آئیے تھا کہ میرے سامنے نہیں پیے گا اے بھارے پیر ہو تو ایسا ہو یا بھارے بھارے زندہ بھارے باز باز کم بخط آج کا پیر ایک دلی میں تھا پتہ چلا تو اپنے مریض سے سٹھا لگواتا تھا بولا دیکھ اگر پھنس جانا تو مریض نے سٹھے کے نمبر بتا رہا یہ پیر ہو سکتا ہے یہ تمہیں مار رہا دنیا میں بھی اور آخر اتا مارا جائے گا ان پیروں کو اور ان کے مریضوں کو بھی جو شریعت کے غلاب ہیں قبرستان میں سب زیادہ پٹائی نہیں کی ہوگی صحیح بتا رہے ہوں صحیح بات ہے جو شریعت کے حرام ہے اللہ اللہ کہنے لگا دو تین آدمی لگا دیئے ہیں کہنے لگا آپ کدھر سے آئیں گے مگر دیکھا تو اشرفی میں مضور کڑے ہیں کہنے لگا سرکاری ات دن دو پیچھا چھوڑ دو کہا وہ پھئی ری گیا جو مریض کا پیچھا چھوڑ دو اے اے واہ 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 کیا بات آنے آلہ حضرت نے تقریر کی نا آلہ حضرت نے کہاں تقریر کی مہرہ شریفی وہ آلہ حضرت کے پیر و مرشید ہے ماں پر سید آلہ رسول برکات آلہ برکات تو ایک جملہ آلہ حضرت نے بولا رزق کے جو بھی دانے ہوتے ہیں دانے دانے پر لکھا کھانے والے کا نام یہ بولا جاتا نہیں بولے تھا دانے دانے بھی لکھا بولو کھانے والے کا نام تو کاس گنج ہے ادھر ہی آپ لوگوں نے دیکھا وہ کاس گنج ایک پنڈت تھا رہنے والا وہاں پنڈت نے سوچا کہ اچھا چلو میں چاہتا اور پہنچ بھی گیا پیر صاحب کے پاس کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بات تھوڑی بہت ٹکر بھی لے لیتا مگر پہنچ بھی گیا اللہ کے ولی کے بعد آل رضول کے بعد سید آل رضول برکات مٹھی میں چاول کے دانے لے گا کہا ہم نے سنا تمہارے بڑے مولانا صاحب اور تمہارا یہ کہنا دانے دانے پر لکھا کھانے والے کا نام بولے بالکل کہنے لگا اچھا سچ ہے یہ تمہارا ایمان یقین بولے بالکل اس نے مٹھی کھولی تو چاول کے دانے اتنے چاہتا کہیے بتاؤ اس پر کس کا نام لکھا ہے آج کا کوئی مول بھی کیا ہوتا یا تو اٹھا کے پٹک دیتے یا پیٹ جاتے یہ دو گھام کر دیتے پٹنے میں زیادہ ماں آئے رہے ہیں اکیلا ہوتا تو دو چار روز پٹ پٹا لیتے بہرحال مگر پہنچ گیا سید آب کے بعد مارے رشن بولے یہ بتاؤ کس کا نام ہے انہوں نے ایسے کر کے نہیں دیکھا دکھئیے دکھئیے ذرا پڑھ کے دیکھ لوں آل رسول نے آنکھوں کو بند کر لیا واہ 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 کیا کر لیا بولا اور دل کی کھول دیتے اور جب دل کی آنکھیں کھولی کھول لگے اوہ پنڈی جی کاس گن سے جو ایٹا کو راستہ جا رہا اس میں ایک جنگل ہے اس جنگل میں ایک مور اور مور نہیں رہتے ہیں ان دونوں کا ان چاولوں پہ نام لکھا ہے کیا بات یہ بھی زندہ بات زندہ بات سبحانہم جب اتنا کہا پنڈیت بھی پنڈیت تھا انہوں نے تھنکی ماری حوز میں سے پانی لیا اور سب پھی گیا بولے لو اب کس کا لکھا ہے تم تو جھوٹے ہوگا صحیح صاحب بولے لکھا تو اسی کہا دے کب تک تو روک لے گا لکھا تو اسی کہا ہے چلا آیا اور جیسے گھر آیا اب پنڈی جی کے ہوا پیٹھ میں دھراتا اب لینے کا کبھی پنڈی جی بھٹیوں کو کبھی کھڑے کبھی لیٹے پچھاڑے کھا رہا دوسرے کا مال کھاؤ گے تو کیا ہوگا بولے دوسرے کا ہڑپ کرو گے تو کیا ہوگا کتے لوگ ایسے جو چھوڑتے ہی نہیں جس کا لے لیا دیتے ہی نہیں زمین مار لی بھینسی اپنے پلے یہ برسین حاج جی کا گھٹ رہا یہ دوٹھ پیئے گا اجا نیوے بات سیئے ہے جا نہیں کہہ رہا سیئے لگا تجربائی نہیں بھی ہو گیا لیکن سنو غور کرو توجہ ہاں بات چلی سیدار وصول برکات کی ادھر پنڈی تھا کہنے لگا رہے بہت پریشان ہو بہت پریشان ہو یہ ٹھلے جلو پہلے تھے ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے تھے مارو تھی گاڑی گوڑے بھی نہیں تھے بیل گاڑی ہوتی تھی پنڈی جی کو پیال بھرا اور گاڑی بھٹا لیا تو کبھی دھو دھی پکڑ کے اُلٹے تو کبھی سیدھے کبھی سیدھے گئے اور پیٹ کے مارو تڑھا رہے بھرے جلدی لے لو سیدھے مدلے جنگل میں گلے جنگل ہو جنگل ہو راستہ بھوئی تھا جلدی والا شوٹ ہٹھا بیل اُتری کو مار دی جیسے جنگل میں پہنچے پنڈی جی کو بہت زور سے لگی کیا لگی تم سب جگہ کو دو نمبر بہت زور سے لگی کتنے نمبر بھولو دو نمبر بہت زور سے لگی اور جیسے ہی لگی اب پنڈی جی بھاگے کھیت میں کو دھوتی اٹھا کے بیٹھے تو بجائے نیچے گا نکلنے کو پلٹی ہوگی پنڈی جی کو اور جب پلٹی ہوئی تو سابت دانے نکلنے اور جیسے ہی چاول کے دانے نکلے پنڈی جی نے آگ کھول گے دے گا تو وہی مور اور مورنی ان دونوں کو چکرے اور جب سر اٹھا گر کے دے گا تو آلے رسول کھڑے اور موسکر آگر کے گھر لگے اوہ پنڈی جی انہی کا نام لکھا دا زندہ بات نعرے تبیر نعرے رسالہ فیضان سرکار مدینہ فیضان مہرے را نعرے تبیر اللہ دو بجنے والے سمجھ میں آری بات تو ان پیر و مرشد کے مرید تھے آلہ حضرت پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں ہم لوگ چل لیتے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھنے پہ بات چلی خواج وقت مدین بختہ ارکا کی نے دے کہا بیٹا جاؤ یہ تیل اس میں ڈال دو سب پانی ہو جاگا تمہارا تیل ہو جاگا جو کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر پیارو آج کے بعد کبھی کسی ولی کی شان میں گستاخی مت کرنا سمجھ میں آرہی ہیں سارے ولی جتنے بھی ہیں سب ہمارے اور آپ کے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو اسلام کی طرح مذہب اور دھرم ہو کسی مذہب میں اللہ کے دوست نہیں ہے صرف اور صرف مذہب اسلام میں اس میں اللہ کے دوست ولی ہوتے ہیں سمجھ میں آرہی ہیں غریب نواز کی توہین مت کرنا مخدوم پاک کی توہین مت کرنا سابر پاک کی توہین مت کرنا شاہ مدار صاحب کی توہین مت کرنا واری سے پاک کی توہین مت کرنا آلہ حضرت کی توہین مت کرنا شاہ حافظ جمال اللہ کی توہین مت کرنا شاہ احمد علی شاہ کی توہین مت کرنا شاہ درگائی کسی بھی ولی کی ذرہ برابر بھی توہین نہ ہو جائے اس بات کا خیال لکھنا میں نے ولیوں کا چرچہ کر دیا انشاءاللہ ان کی شادی میں برکتیں ہوں گے ولیوں کا فیضان آن جاری و ساری ہوگا میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں میں تو گناہ گار ہوں دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی ہے تو تقریر بھی ہوگی بات بھی ہوگی ملاقات بھی ہوگی شادی کا موقع ایسا ہوتا نہ اگر کچھ بھی نہ کریں تب بھی آدمی تھک جاتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کل بارات بھی جانا ہے اب خیر ماشاءاللہ بہت طبیعت کچھ ہوتی ہے لوگ شادی کے اس میں پروگرام کراتے ہیں ورنہ تو عورتیں اپنے ڈھول پھاٹ ڈالتی ہیں سمجھے اور آدمی وہ ناچنے والی نچنیے جنہیں کیا کیا بلا لیتے مگر اب ایسا سب کچھ ختم ہو گئے اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے تو اس لئے کل کام بھی بہت ہے یہ بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی ہوئی گیا دو بج گیا بس ان کی نئی بھائی کی نات شریف اور سن لو پھر صلاة و سلام ہوگا پھر دعا ہوگی اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے